السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان سانیہ کرے اور انشاءاللہ پاکستان فتح یاب ہو کے آئے ہلوہ پکاو ہلوہ پکاو سہی سنا آپ نے ہلوہ پکاو پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا اور پھر فائنل میں بھی پہنچ گیا تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو تنقید اور تحقیقات اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بانگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان کی ٹیم آئی سی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں کالیفائی کر چکی ہے یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا اگر آپ بھارتیہ ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہسی نہیں روک پاؤ گے کافی مردان ویڈیو ہے پاکستانی میڈیا کی تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا پھر فائنل میں بھی پہنچ گیا پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو تنقید اور تحقیقات اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں سمی فائنل میں پہنچ گیا ہی ٹھاک سمی فائنل میں گے کہ classes ناکاوٹے مرlling ہی ٹھاک سمی فائنل میں پینک Immediately سمی فائنل میں پھرو printer نترک kenشان کالیاheure ہے کچھ سمی فائنل میں پونچ بھی جیت بھی جائیں گے نوشے exactement سمی فائنل میں پہنچ ہیں جیت بھی جائیں گے ہتا یہ رہی ہے میں تو یہ زیاری تینشن میں ہوں تو atrás جیت گیا تو پھر کیوں آئیں گے lance Perquè سمی فائنل کھی لیکی اور اگر ہم پاکستان ٹیم کی بات کرے تو تیسری کامیابی ہے پاکستان کی اب جو پوزیشن ہے وہ پانچویں نمبر پر ہمیں نظر آ رہی ہے اور ابھی بھی پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اگر مگر کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آج کی پرفارمنس بھائی زبدست ہی ہمارے دل خوش ہو گیا جتنے گلے شکفے تھے کہیں نہ کہیں کسی حد تک وہ دور ہو چکے اینا میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم گریجری جا رہے ہیں ابھی بلکل ہمیں کوئی سائیڈ لائنے کرے ہم بلکل کھڑے ہیں ہنٹ میں ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالی option شاید نکالے اور انشاءاللہ بٹ کی situation ہمارے ساتھ لکھی ہوئی ہے ہماری قسمت میں یہ میرا کہل ہے پاکستان جب تک رکٹ رہے گی اسی طرح ہی چلتا رہے گا اچھی چیز یہ ہے never the less we got the victory اور اس victory کے ساتھ چلیں کچھ نہ کچھ خوشی ملی اس نیشن کو اور ایک جو ایک چار continuous defeat تھی اس کے بعد جیتنا مرال بوسٹنگ ہے پاکستانی ٹیم کے لئے آپ کو بہت بہت موارے گوار آپ کو بھی سر بہت شکریہ بڑے ہارگ والے شو کر لیے تھے سر آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آج میری زندگی میں بہت بڑا event ہوا ہے پاکستان کیتا ہے ایسے کہتے ہیں ہم سب کے لئے انڈیا میں ہوتے ہوئے ہار میرا خیال ہے زیادہ feel ہوتی ہے ایدھر تو پھر کم ہوتی ہے ہر چیز میکنفائی ہوتی ہے یہاں ہیڈلائنز جو ہے نا وہ پاکستان کے لئے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گیس لگانے کے لئے اس طرح کی خیر ایک ہی طریقہ ہے بنوانے کے لئے اپنا لوہا جیتے جائیں بس بلکل ایسے ہی ہے مبارک ہو جیت بہت مبارک ہو میں اسے ڈھولو مالا کیوں نہیں بھولایا اس میں ایک بکری پہنی بھولانا اس بیش کو جیتنے کے بعد عوام کا دعاوں اور بدعاوں کا سلسلہ شریف کیونکہ اکیلی دعاوں سے کام نہیں چلنا اور اس نیشن نے کہنا ہے دعایں تو چلنی نہیں بدعاوں پر رکھیں بیلکتی طرح ان کے کام آئے گی اب یہ دن آگیا ہے کہ بنگلہ دیش سے جیت کے بعد ہی مجشن میں لانے گی مجھے لگتا ہے ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت میٹر کرتی ہیں اور اظہارہ آپ پانچ خوش ہیں بہت خوش ہیں تو ڈھول والا ہے کیونکہ نہیں بھلایا ہم ہم ایسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا لیکن نرفان صاحب آپ نے بھلایا ہی نہیں ڈھول والے کیا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو جب سمی فائنل کا کوئی رستہ نکل آیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیو زیلینڈ کی ٹیم اپنے تینوں میچ ہرج ہے پاکستان اپنے اگلے دونوں میچ جیت جائے نیو زیلینڈ کا ایک میچ پاکستان سے ایک ساؤت افریقہ تیسرا کس سے ایک اور اگلے دونوں میچ ہے تو وہ تینوں ہرج ہیں اگر وہ ایک بھی جیت جاتے ہیں پاکستان اپنے دونوں جیتا ہے تو رن ریٹ کاؤنٹ ہوگا سیم سینریو اسٹریلیا کے ساتھ بھی ہے اسٹریلیا کی ٹیم اپنے باقی میچز ہرج ہے اور پاکستان جیت جائے تو پاکستان پہنچ سکتا ہے اسٹریلیا کی ٹیم دو بھی ہرج ہے تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ کم از کم یا نیو زیلینڈ یا آسٹریلیا دو میچ تو ہارنے ہوں گے اور ہمیں اپنے دونوں میچ جیتنے ہوں گے پھر جا کے رن ریٹ پہ بات آ رہی ہے زیادہ بہتر ہے کہ نیو زیلینڈ تینوں ہی میچ ہرج ہے لیکن اگر اکوانستان سے بھی تو ہے ان کا ظاہر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے جہاں پر پاکستان ٹیم زمباوے سے آر گئی پھر وہ کولی کیننگ تھی جو ہاریس روک کو چھکے مارے تھے وہ میچ بھی ہم لوس کر گئے تھے اس کے بعد سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ ڈچ ٹیم جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کو شکست دے اور اس کے لیے یہ تھا اسی دن پاکستان کا بھی میچ تھا تو لوگ پہلے میچ صبح صبح شروع ہوا فجر کے ٹائم پہ تو لوگ صبح صبح اٹھ کے ویڈ گئے تھے نیدھر لینڈ کا اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھنے کے لیے کہ اگر نیدھر لینڈ ہراتا ہے ساؤتھ افریقہ تو اپنا میچ دیکھیں گے منہ نہیں دیکھیں گے تو ایک انٹریسٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا تھا پوری قوم کا کہ کسی طریقے سے آج نیدھر لینڈ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کو ہرادے اور ایسا ہی ہو گیا تھا اگلا میچ پاکستان جیتا ہے اور پاکستان سیمی فینل میں پہنچ گیا تھا تو ایسی ہی کچھ دعائیں ہمیں کرنی پڑیں گی نیوزیلینڈ کے ساتھ چند لاکھ کی آبادی ہے اب پچیس کروڑ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں یہ ہے کہ بھئی اب دعائیں کریں کہ وہ ہار جائے کیونکہ نیوزیلینڈ میچ ہارے گا اور وہ پھر کہہ رہے ہیں تینوں ہارے گا جس میں سے ایک اقوانستان کے ساتھ بھی ہے تو پھر پاچھلے گا کل کا میچ اس وجہ سے بہت امپورٹن تو دیکھا فینل صاحب نے اب بانگلہ دیش کو ہرانے کے بعد پاکستانی ایسے خوشیاں بنا رہے ہیں جیسے انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہو بانگلہ دیش کی ٹیم جو پہلے ہی کافی اچھا نہیں کر رہی افغانستان نے بھی ان کو ہرائیا ہے اور پاکستان ان کو ہرا کر ایسے جشن بنا رہا ہے کہ مانو انہوں نے بھارت کو ہرا کر ورلڈ کپ جیت لیا ہو اور کیسے انہیں کی جاری ہے کہ نیوزیلینڈ سارے میں چھار جائے تو یہ پاکستانی ابھی کافی ان کو امید ہے اپنی ٹیم سے کہ ابھی بھی ہم سمی فرمیل میں جا سکتے ہیں اور پاکستانیوں کی یہ ایسی جو یہ پاکستانی میڈیا ہے ان کے لیے ایک کومن بات ہے یہ ایسے ہی اپنا مجاگ اڑواتے رہتے ہیں اس ٹیپ کی ویڈیوز بنوا کر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سمی فرمیل کے لئے کالیفائی کرے گی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کومنٹیشن میں بتائیے گا ویسے میرے کوڈنگ پاکستان ورلڈگپ سے باہر ہو چکا ہے اگر نیوزیلینڈ اپنا ایک میچ یا دو میچ ہارتے بھی ہیں تو ان کی نیٹ رن ریٹ کافی اچھی ہے تو پاکستان کی مائنس میں ہے تو پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہونا ہے مجھے لگتا ہے اس میں نیوزیلینڈ پاکستان کو ہرا دے گا کیونکہ جس طرح نیوزیلینڈ کرکٹ کھیل رہا ہے تو پاکستان کی تو چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا دن رات کالکولیشن میں لگی ہوئی ہے دعاوں میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری تیم سمیہ فرنگ کے لئے کالیفائی کر جائے اور اس کے بعد ہم ورلڈ کپ بھی جیت جائیں تو آشاوادی ہونا یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کتنے امید ہیں ان کو ابھی بھی کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو کیا کہنے آپ کا پاکستانی میڈیا کہ اس ویڈیو پر اپنی رائے کومنٹیشن میں دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی مجھدار ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لئے چینل کو جنور سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بائی لیکن کو پریس کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم